ہمارے پاس پاکستان پولٹی اسوسییشن نادن زون کے سابق چین میں جناب رائے منصب علی خل موجود ہیں رائے منصب علی خل صاحب جو ہیں تین دہائیوں سے پولٹی کے بیجن سے بستہ ہیں بنیادی شعبہ ان کا برائلر فارمنگ ہے اور یہ ماشاءاللہ جو پولٹی کے جو پاکستان کے حملیڈوں میں بھی شمار ہوتے ہیں اور گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات میں کوئی مسئلہ بھی ہوتا رائے صاحب آگے آگے ہوتے ہیں رائے صاحب آپ موجودہ جو چڑھ رہا ہے پولٹی کا سسٹم اس وقت ہے جو حالات چڑھ رہے ہیں اس بارے میں کچھ روشنی ڈالیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر خالوش شعب صاحب جس طرح کہ آپ نے کہا ہے کہ حکومت کے ساتھ یا دوسرے جو معاملاتیں اصل میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ایک ہی وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک نعرہ سب سے مین جو مسئلہ ہے وہ ہے ہمارا اوور پروڈیکشن کا سب سے مین ہمارا جو مسئلہ ہے وہ اوور پروڈیکشن کا ہے اوور پروڈیکشن کے ساتھ ساتھ دوسرے جو چیزیں ہیں جس طرح کہ مس کنٹسپشنیں کافی ہماری پولٹری میں پائی جاتی ہے کافی سارے لوگ ہیں ان کے کاؤنٹر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے جس طرح کہ آج بھی آپ کے سامنے ایک صبح سے میٹنگیں چل رہی ہیں ابھی بھی میٹنگ ہو رہی ہے کہ اسی سلسلے میں کہ اس کو کس طریقے سے یہ دیکھیں یہ جب کسی بھی چیز کی پروڈیکشن بڑھتی ہے تو اس کی مارکیٹنگ اس کی آگے سیل اس کا جو مارکیٹنگ کا طریقہ کار ہے اس میں اور یہ مارکیٹنگ وہی پرانا طریقہ چل رہا ہے ہمارا تو اس طرح ہے کہ جب یہ ہو جاتی ہے زیادہ آور ہو جاتی ہے تو وہ ڈبل ہو جاتی ہے اس وجہ سے کہ وہ مرگی اٹھائی نہیں جاتی بریلر اٹھایا نہیں جاتا تو وہ اس کا وزن جو ہے وہ اتنا ہو جاتا ہے کہ ایک مرگی دو کلو کی ہے اس کے بعد وہ تین کلو کی ہو جائے گی جس فارم سے ساٹھ ہزار کیجی نکلنا ہے وہاں سے وہ نوے ہزار کیجی پہ چلا جاتا ہے تو آپ لوگوں کے سامنے اس ٹائم جتنی فارمنگ ہے اس کو دیکھ کے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ضرور کرنا چاہیے یہ کوئی چیز نہیں بزنس میں دیکھیں میں وہ ہمارے پرانے بزنس میں اللمپیا والے ہیں میری ایک دفعہ ان سے میاں صاحب سے بیٹھے تھے بات ہو رہی تھی کہ بزنس میں ہوتا ہے پیسہ کمانا نہ کہ بزنس میں یہ تو نہیں کوئی خواڑا تو نہیں کہ وہ تگڑا ہے یا میں بھاڑا ہوں یہ چیز نہیں اور اس میں میں سمجھ رہا ہوں کہ آگے تو بریلر فارمر مرا ہے اب وہ جو بڑے کمپنیاں یا بڑے سٹیک اوڈر ہیں ان کو خطرہ ہے ان کو جو نقصان ہو رہا ہے تو پہلے ڈاکٹر خالد شوک صاحب جس طرح آپ نے کہا ہے تین دیائیوں سے میں یہ تیتی چوتی سال ہو چاہے ہیں یہ بریلر فارمنگ کرتے ہوئے میں نے بریڈر بھی ڈالا تھا سارا اصل میں ہوتا یہ تھا کہ جب مرگی میں نقصان ہوا ہے تو وہ چوزے میں سے پورا ہو جاتا تھا وہ چوزہ بریڈر اس میں کم ہو جاتا تھا آگے ایک آدھا سال جو ہے وہ بہتر طریقے سے چال جاتا تھا تو اب تو وہ طریقہ کا رہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی ما شاء اللہ انڈرسٹری لسٹ ہیں وہ اس چیز کے اوپر فوکس کر رہے ہیں کہ بیماری آئے گی تو انڈرسٹری ٹھیک ہوگی یہ دیکھیں یہ کوئی کاروبار ہے یہ بیماری آئے گی تو ٹھیک ہوگی ایک میرا فارم ہے اس میں سے بیماری سے مرگی مار جائے تب نقصان ہے یہ ریڈ نہ لگے تب نقصان ہے یہ تو کوئی بات نہیں اس کو ہم اس طریقے سے کار لیں کہ جتنی ڈیمانڈ ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوٹا سٹم جہاں وہ باہر کے ملکوں میں ہے ادھر نہیں ہے یہ جو ہے نا یہ کہ ڈیمانڈ ہے سپلائی یہ سٹم ختم ہو گیا یہ مقصد نہیں ہے کہ آگے ڈیمانڈ جو ہے وہ وہ پھر اس طرح ہی ہوگا وہ پھر مختی بکے گی اور مختی لوگ کھائیں گے اور پھر پیسے دے کہ تو میں نہیں سمجھتا تو میری یہی آپ کے اس سے گزارش ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پروڈیکشن کو جو ہے نا وہ ہمیں کام کرنا چاہیے اور سب لوگ اس میں سے پیسہ کمائیں دیکھیں ڈاک صاحب کے فارمر جو ہے نا اس کو مہنگی فیڈ مہنگا چودہ ڈالنے میں کوئی عرض نہیں کہ اس کی چیز تو بھکے نا یہ تو نہیں کہ وہ مہنگی فیڈ ڈال ہے مہنگا چودہ ڈال کے مہنگی میڈیسن سارے خرچے ہو جائیں تو جب اس کی چیز سیل آیا تو وہ سیل ہی نہ ہو تو وہ کیا کرے گا تو اس کے اوپر بالکل انڈیسٹری کو سوچنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں جو ہمارے لیڈران ہے جو ہمارے موجودہ چیئرمن ہے ڈاکٹر اسلام صاحب ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی بالکل میرے اور بریلر میں اور لیر میں بھی میں دوستوں سے ملاقات ہمارے ہی دوست ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اتنا لاس میں آپ کو اس کے میڈیا کے اوپر بتا نہیں جاگتا جتنا وہ کہہ رہے ہیں کہ لاس ہونے جا رہا ہے یہاں ہو رہا ہے تو اس وجہ سے ان کے اوپر بڑے جو ہمارے ہیں انڈیسٹری لیشٹیں ان کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے اور پروڈیشن کو کام کرنا چاہیے اور سب لوگ جو ہے نا وہ رزق حلال جو ہے نا وہ کمائیں اور بچوں کے کھلائیں بہت شکریہ